بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله وحمددجی آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم امرویو لیں گے کہ ایک نمر میڈیسن کون سے ہوتی ہے اور دو نمر میڈیسن کون سے ہوتی ہے اور ہم اس کو پیچان کیسے سکتے ہیں ہم جس وقت بھی فارمیسی بجاتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں ہمیں آرام نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یار ہو سکتے ہیں دو نمر میڈیسن ہو اس لئے ہمیں آرام نہیں آیا تو اس فلسوے کے اوپر بات کریں گے کہ دو نمر میڈیسن کو ہم کیسے پہشانیں سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ میڈیسن کو کتنے عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کتنے قسم کی میڈیسن ہوتی ہیں سب سے پہلے ہوتی ہیں ملٹی نیشنل میڈیسن ملٹی نیشنل میڈیسن وہ ہوتی ہیں جو ایک ملک میں نہیں پائی جاتی ہیں جو مختلف مالک کے اندر پائی جاتی ہیں جس طرح آپ کیٹس کی میڈیسن کسی کو بھی اٹھا لیں وہ آپ کو اور بھی ممالک کے اندر مل جائیں گے ایلٹن کی میڈیسن جی ایس کے کی میڈیسن اس کے بعد عبت کی میڈیسن پھر دوسرا نمر آ جاتا ہے نیشنل میڈیسن کا نیشنل میڈیسن سے مراد وہ کہ جو ایک ہی کنٹری کے اندر بن رہی ہے اور وہیں پہی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے یہ میڈیسن کلاتی ہیں نیشنل میڈیسن پھر تیسرا نمر آتا ہے لوکل میڈیسن کا لوکل میڈیسن وہ ہوتی ہیں جو صرف ایک لیمیٹیڈ ایریے کو وہ فارما اپنی میڈیسن پروائیڈ کرتا ہے لیکن ان تینوں میں سے بھی کوئی دو نمر میڈیسن نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیونکہ کوئی بھی فارما ہے کوئی بھی انڈسٹری ہے وہ جس وقت اپنے پلانٹس ورا لگاتی ہے وہ ایک اپنے آپ کو منٹین کرنے کے لیے تیار رکھ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے جس وقت اس فارما کونر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اسے کم از کم تین فارما سیسٹ اپنی انڈسٹری کے اندر رکھنے پڑتے ہیں جو اختلف چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں ورکرز کے اوپر نظر رکھتے ہیں مشینری کے اوپر نظر رکھتے ہیں پھر وہ جو میٹیریل آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ جان کے غلط میڈیسن نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ جس وقت بھی یہ میڈیسن پر کسی بھی فارماسی میں دیتے ہیں ڈسٹیبیوشن کسی بھی فارماسی میں دیتی ہے اگر وہ میڈیسن پکڑی جائے تو اس کی ساتھ ورنٹی ہوتی ہے تو وہ ورنٹی پھر ڈراغ اسپیکٹر لے کے اس انڈسٹری کیوں ٹارگٹ کرتا ہے اور اس انڈسٹری کے اندر جو فارماسیسٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ بات پھر اس کے ساتھ آتی ہے تو لہذا کوئی بھی فارماسیسٹ یہ نہیں چاہتا کہ میں چند پیسوں کی ہاتھت اپنے سار کے اوپر اتنی بڑی مصیبت لے ہوں تیسری بات کہ کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو گھروں میں بنائی جاتی ہیں وہ میڈیسن ہر صورت میں دو نمبر ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ نہ ہی تو سٹیلائزیشن کا کوئی پروسیس ہوتا ہے نہ ہی کوئی فارماسیس ہوتا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ ویلس ہوتا ہے تو وہ میڈیسن دو نمبر بنائی جا رہی ہوتی ہیں اور ترڑا درڑ بنائی جا رہی ہوتی ہیں ان کو پچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس وقت میں کوئی بھی میڈیسن لیں تو آپ اس کے گوگل کے اوپر اس کا نام ٹائپ کریں برینڈ نیم جس وقت دکھیں گے تو وہ کمپنی اگر ہوئی وہ میڈیسن اگر ہوئی تو وہ نیچے آپ کی ساری اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ شو کرنا شروع کرتے گی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں ان کے سکیجول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کا نام لکھتی ہیں اور اپنے پیج کے اوپر وہ بہت کام میڈیسن کی ڈیٹیلز گرہ دیتی ہیں لیکن موسٹی انڈسٹریز ایسا کر دیتی ہیں کوئی بھی انڈسٹری ہے جس کا گوگل کے اوپر اسٹری موجود ہے اس کا ریجسٹریشن نمبر موجود ہے تو یہ سائن ہے کہ یہ میڈیسن ایک نمبر ہے کوئی بھی میڈیسن ایسی ہے جو گوگل کے اوپر سرچ کرنے سے ہمیں نہیں ملتی تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نمبر کام نہیں کر رہے یہ چھپ کے کام کر رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ دو نمبر میڈیسن بنا رہے ہم تو ایسی میڈیسن سے بچنا چاہیے اور بچنا کیوں چاہیے بچنا اس لیے چاہیے کہ یہ ہمیں فائدہ دینے کی جگہ نقصان دیتی ہیں جہاں پر ایک سیرپ کے اندر ایک ٹیبلٹ کے اندر ایکٹیو انگریڈیٹ ایڈ کیا جاتا ہے وہیں پر دوسری طرف ان کو بچانے کے لیے ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے بہت سے ایسے کیمیکلز ہیں جو ایٹ کیے جاتے ہیں جو اگر ہم ایسی یوز کریں گے تو وہ ہمارے لنگز کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے اور بہت سے ایسی چیزیں ہماری بارڈی کے اندر جن کو وہ نقصان پہنچائیں گے تو اپنا خیال رکھئے گا اس فارمورے کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں آپ فیک میڈیسن سے بچیں گے انشاءاللہ تو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو امیل لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ